اسلام علیکم ناظرین ناظرین بحیثیت یا مسلمان ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی تاریخ سے اگار رکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم خلافت عثمانیہ کی بربادی کے بارے میں پڑھیں گے خلافت عثمانیہ جس کو مسلم دور حکومت کا ایک سنہرہ دور تصور کیا جاتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ خلافت عثمانیہ کو اس طرح تباہ کیا گیا اور سعودی عرب جس کا نام حجاز مقدس تھا اس کا نام تبدیل کر کے سعودی عرب کی اس طرح رکھا گیا اور سعودی عرب میں یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش اس طرح کامیاب رہی تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب میں ہوں روحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل عرب شریف میں 1930 تک ترکی کے مسلمانوں کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا طاقتور ترین خلافت عثمانیہ کی وجہ سے دنیا بھر کے کافروں پر اسلام اور مسلمانوں کا بہت دب دبا تھا کیونکہ جب بھی دنیا میں کہیں مسلمانوں پر ظلم ستم ہوتا تو ترکی کے حکمران اس کا فوراں مو توڑ جواب دیتے امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا بھر کے اسلام دشمنوں عیسائیوں اور یہودیوں کو اگر کسی سے خطرہ تھا تو وہ تھے خلافت عثمانیہ کے مسلمان مسلمانوں کے دشمنوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لئے کافروں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازت شروع کر دی انگریزوں نے سب سے پہلے ایک ایسی عیسائی شخص جس کا نام لارنس تھا اس کو کھڑا گیا جو کہ عربی زبان کا ماہر تھا وہ شخص ایسی عربی بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں ہوتا تھا کہ وہ عربی ہے یا پھر عیسائی اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ تم لوگ عربی ہو اور یہ ترکی عجمی یعنی غیر عجمی ہیں عربوں کے حکمران صرف عربی ہو سکتے ہیں عجمی کی حکومت کو کیسے ہم برداشت کر رہے ہیں مگر اس وقت کے غیور عرب مسلمانوں نے اس کی حقیقت چان لی اور اس کی ایک نہ مانی یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا لارنس آف عربیہ کی ناکامی کے بعد پھر انگریزوں نے ایک اور شخص کو اپنی سازش کے لیے تیار کیا جس کا نام امفرے تھا امفرے نے اپنی سازش کی کامیابی کے لیے اس نے عربوں میں سے دو لوگوں کو چنا جن میں سے ایک شیخ نجدی ابن عبدالوہاب اور دوسرا نجد کا سب سے بڑا لوٹیرا جس کا نام ابن سعود تھا امفر نے شیخ نجدی کو مالی امدہ اور ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا پھر کیا تھا امفرے کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ابن سعود نے انگریزوں سے ملے ہتھیاروں کی مدد سے عرب شریف میں خلافات عثمانیہ کے مسلمانوں کے اخلاف بغاوت کا آغاز کیا مکہ شریف مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمانوں کو ابن سعود نے اپنی فوج کے ہاتھوں قتل کروایا جب ترکی نے دیکھا کہ شیخ نجدی اور ابن سعود انگریزوں کے آلائکار بن کر عرب سے ہمیں نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ شریف مدینہ شریف اور طائف کے بگو سر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں تب ہرمین میں قتل و غارت رکنے کے لیے ترکی نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کر سکتے لہٰذا ہم ہرمین شریفین کی حکمرانی چھوڑ رہے ہیں پھر کیا تھا 23 ستمبر 1930 کو عرب شریف پر نجدیوں کا قبضہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا نبی علیہ السلام کے دور سے چل آ رہا عرب شریف کا نام اجاز مقدس کو اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا عرب شریف کا بدنام زمانہ ریگستانی لٹیرا ابن سعود نے اجاز مقدس کا نام بدل کر اپنے نام پر سعودی عرب رکھ دیا جنت البقی اور جنت المولہ میں چودہ سو سالوں سے بنے صحبہ کرام اور اہل بیت کے مزارات پر شیخ نجدی ابن عبدالوحاب کے حکم سے بلٹوزر چلائے گئے گمبد خضرہ کو مسمار کرنے کے لیے اس نے گرنیٹ بموں سے گمبد خضرہ پر حملہ کروایا لیکن ناکام رہا حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحبہ کرام اور اہل بیت کے نام پر تھے ان دروازوں کے نام شیخ نجدی نے آل سعود کے خاندان کے افراد کے نام پر رکھوا دیئے پھر کیا تھا نجدی حکومت قائم ہونے کے بعد یہودونوں سارا کو بلہ روک ٹوک عرب میں آنے جانے کی کھلی چھوٹ مل گئی آج بھی مکہ شریف میں انگریز فوج کا ملٹری بیس قائم ہے اور انہیں نجدی حکومت کی طرف سے سور کا گوشت اور شراب جو کہ انگریز فوج کی بنیادی ضرورت ہے بہم مہیا کی جا رہی ہیں یاد رہے اسلامی نظام حکومت خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے 23 ستمبر 1930 کو ابن سعود کو عرب کا بادشاہ بنایا گیا اس دن عظیم و شام جشن کا احتمام ہوا جس میں امریکہ برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے کافر حکمرانوں نے شرکت کر کے خوب جشن منایا 1930 تک جس عرب شریف کے نام سے سارے دنیا کی یہودی کامتے تھے سعودی عرب بننے کے بعد وہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگے سعودی عرب نے مسلمانوں کو دنیا کی کمزور ترین قوم بنا دیا جس کی وجہ سے مسلمان آج سارے دنیا میں زلیل اور خوار ہیں ہر جگہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کٹا جا رہا ہے لیکن پھر بھی سعودی عرب کے نجدی حکمران اپنے آیاشوں میں مست امریکہ کی غلامی کرتے جا رہے ہیں یہودوں نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام میں لکھا ہے وفا کا کش جو موت سے درتا نہیں ذرا روح محمد اس کے دل سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاس اور یمن سے نکال دو اسلام کو حجاس اور یمن سے نکال دو اور یمن سے محترم خواتین و حضرات امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نے کہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے والیکم والسلام